السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیا حال ہے آپ سب کے کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ہوں ٹھیک تھاک ہوں گے اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی ٹھیک تھاک ہوں جی تو مائی یوٹیوب فینز آپ سب کے کمنٹس کرنے کا بتانے کا بہت شکریہ کہ میں نے کونسی چیز مہنگی لیا یا کونسی چیز سستی لیا یا آپ کو وہ چیز جو میں لائی ہوں اور اس کا ریویو دیا ہے آپ کو وہ چیز کتنے کی پڑی ہے اور کتنے کی مجھے لینی چاہیے تھی ٹھیک ہو گیا ان تمام دیکھنے والوں کا اور سبسکرائب کرنے والوں کا کمنٹ کرنے والوں کا میں تہہ دیل سے دل کے گھرائیوں سے شکریہ دا کرتی ہوں سو آج میں ویڈیو لے کر آئی ہوں اسما دول کے تمام پروڈکٹس پہ جو کہ میں نے بائی کیے تھے اور ان کا ریویو آج میں دینے جاری ہوں لازٹ ٹائم بھی میں نے ریویو دیا تھا لیکن آج جو ان کے پاوڈر ہے نا سارے جتنے بھی پاوڈر ہیں جو سکن پولش میں یوز ہوتے ہیں اور ڈیفرنٹ سکن ہر ایک انسان کی سکن الگ ہوتی ہے سکن ٹون الگ ہوتے ہیں اور سکن کے کلر سکن کے پروبلمز بھی الگ ہوتے ہیں اسما دول جتنی سکن کے پروبلمز اور مسائل ہوتے ہیں ان کے اکورڈنگ جو وہ بلیچ پاوڈر یوز کرتی ہیں تو آج میں اس کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں کہ کون سا پاوڈر آپ نے کس طرح یوز کرنا ہے اور کس چیز کے لیے آپ نے یوز کرنا ہے تو بھینا ٹائم کو بھائے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پہ یہ میرے پاس پاوڈر پڑے ہوئے ہیں موجود ہیں تو اب میں آپ کو بھاری بھاری بتاتی ہوں اگر جناب آپ سب میں سے کسی کے فیس پہ اکنی ہے اور اکنی کو آپ نے دور کرنا ہے تو سکن پولش میں آپ کون سا پاوڈر یوز کریں گے وہ یہ ہے اسما ڈول کا پاوڈر پنک کلر کا اکنی والے یہ یوز کریں گے وائٹ پنک پاوڈر اسما ڈول کا یہ یوز کریں گے اگر آپ کے فیس پہ اکنی ہے اور جناب میری بہنیں بہت سی ایسی ہوں گی جن کے فیس سے فریکلز ہیں اور جن کے فیس پہ بلیک پیچز پڑتے ہیں وہ جو ہے نا اسما ڈول کا یہ والا یہ والا زافرانی پاوڈر یہ والا پاوڈر یوز کریں گی جن کے فیس پہ فریکل اور بلیک پیچز ہیں اور فرینڈز اگر آپ کے ہینڈ اور فٹ جو ہیں وہ بلیک ہیں اور اگر ان کے ہینڈ اور فٹ کے یہ جو نکلز ہوتے ہیں یہ بھی بلیک ہیں تو آپ یوز کریں گے وائٹ پاوڈر اور یہ بلو پاوڈر یہ دو طرح کے وائٹ پاوڈر ہیں ایک یہ وائٹ پاوڈر ہے ایک یہ وائٹ پاوڈر ہے یہ وائٹ پاوڈر آپ ہینڈ اور فٹ پہ یوز کر سکتے ہیں تھیک ہے اور یہ جو بہنے بلو اور یہ وائٹ پاورڈر ہے یہ آپ بوڈی سکن پولیش پہ بھی کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ دیکھ لیے فیر ان کیا اس پہ بھی لکھا ہوا ہے سب پہ لکھا ہوا ہے اور یہ اسما ڈول کے ہی پروڈکٹ ہیں اور جناب میری بہنیں اگر آپ کی سکن ڈیڈ ہے اور ڈرائ ہے اور آپ کو سکن کو رپیئر کرنا ہے اور اچھا بنانا ہے سکن کو تو جناب آپ اسما ڈول کا یہ والا جو پاورڈر ہے وائٹننگ گولڈ پاورڈر ارجن پاورڈر ارجن وائٹننگ گولڈ پاورڈر ہے آپ یہ یوز کریں اگر تو آپ نے سکن کو رپیئر کرنا ہے اور جو ہے ڈیڈ سکن کو ریموف کرنا ہے جی تو جناب میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ اپنی سکن کے پروبلم کے حساب سے اپنے سکن کے سے ریلیٹیڈ جو بھی ڈیل لینا چاہتے ہیں وہ آپ دیکھ دیکھ کے لیے کریں تاکہ جو آپ کی سکن کی پروبلم ہے وہ حل ہو سکے اور میں نے جو فیل وقت منگوائے تھے اور جو جو سکن کے لیے یوز کیے جاتے ہیں وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا بھی دیا ہے اور آپ کو میں دکھا بھی رہی ہوں ٹھیک ہو گیا فرینڈ سہی ہے سو آپ اسی طرح منگوائے ڈیل باقی اونسٹ ریویو دیتی ہوں میں آپ کو تو اسما ڈول کے پروڈکٹ بہت 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 اچھے ہیں بلکل جس طرح وہ دکھاتی ہیں اسی طرح بلکل اچھے ہیں لیکن ایک بات دھیان میں رکھئے گا جس طرح وہ یوز کرتی ہیں جس طرح وہ طریقہ بتاتی ہیں آپ نے اسی طرح یوز کرنا ہے تو آپ کو اسی طرح زلٹ ملے گا اور ایک بات ایک اور چیز آپ کے ساتھ میں اسما ڈول کی شیئر کرتی ہوں ویٹ کریں میں آپ کو دکھاتی ہوں جی فرینز یہ وائٹننگ کے ہائیڈرا فیس سیرم ہے یہ بھی اسما ڈول کے ہی ہیں اور بہت بیوٹیفول پیکجنگ ہے ان کی یہ دیکھیں اس ڈیل میں یہ دو سیرم بھی موجود تھے میں آپ کو کھول کے دکھاتی ہوں ان کو لیکن یاد رہے ایکنی والا سیرم آپ نے ایکنی والی سکن پولش میں ڈال دے ہیں گولڈ سیرم آپ نے گولڈ والی میں ڈالنا ہے وائٹننگ والی میں ڈالنا ہے یہ آپ نے اپنے ذہن میں بات رکھنی ہے تو یہ دیکھیں اس طرح کا ہے اور یہ بہت اچھا اور بہت تھک ہے اور یہ بہت اچھا ہے سو میری طرف سے ہنڈرڈ پرسنٹ ریکمینڈڈ ہے اور یہ ویڈیو اگین سپانسر نہیں ہے یہ سارے چیزیں میں نے ہود بائے کی ہیں اور ان کی ڈیل تھی ٹونٹی فائف تھاؤزن کی اس سے بائے کی تھی صحیح ہو گیا فرنڈز نیکسٹ انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ آپ کو اور بھی سارے پروڈکس کے بارے میں بتاؤں اور ریویو دوں تب تک کے لئے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا مجھے اللہ حافظ